بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی عظمت فضیلت شان اور مرتبے کا اندازہ ہم صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس کے نام سے ایک مستقل صورت سور جمعہ بھی موجود ہے جمعہ کا دن انتہائی عظیم الشان پرسعادت مقدس اور بابرکت دن ہے اور رزق تنگی دور کرنے کے لیے یہ خاص عمل پابندی کے ساتھ پڑنا ہوگا اور جمعہ کے دن اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کو عید کا دن اور تمام دنوں کا سردار قرار دیا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دن عید الفطر اور عید الازہا سے بھی عظیم دن ہے کیونکہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سورج طلوع ہونے والے ایام میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے جمعہ المبارک وہ مقدس دن ہے جسے تمام ایام پر فضیل بخشی گئی بخاری اور مسلم میں عزت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا کہ اس جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس مسلمان بندے کو وہ گھڑی مؤثر آ جائے تو وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عدا فرما دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس گھڑی کے مختصر ہونے کا ارشاد بھی فرمایا تو دوستو آج سے یہ عمل اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں ہر مراد انشاءاللہ پوری ہوگی بلکہ آپ کی دعاؤں میں تاثیر بھی پیدا ہو جائے گی فقر و فاقہ سے نجات بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ آپ پر رزق دروازے کو اشادہ کر دیں گے تو آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ بہتر طور پر آپ کی رہنمائی ہو سکے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ فیوچر میں بھی ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ تک بروقت موصول ہو سکے نماز میں آخری سجدے میں چالیس مرتبہ یا وہابو پڑھیں اگر اس عمل کی پابندی کسی نے چار جمعے تک کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر و فاقہ کو دور کر دے گا اسی طرح اکامرین امت نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر کے بعد اس اسم مبارک یا وہابو کا ورد تین سو مرتبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر رزق دروازے کو کشادہ کر دیں گے اور اسے اتنا رزق عطا کریں گے کہ اس سے سمیٹا نہ جائے گا بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن اپنے گھر کے سہن میں کھڑے ہو کر تین سو مرتبہ یا وہابو پڑھے گا تو چاند دنوں میں اس کی غربت رفع ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اسے ایسی فراخی عطا فرمائیں گے کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکے گا اور اگر کوئی شخص بے روزگاری کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ جمعہ کے دن روزہ رکھے اور عیشہ کی نماز کے بعد یا وہابو چار ہزار ایک سو مرتبہ پڑھے اول و آخر چودہ مرتبہ درود پاک ضرور پڑھے انشاءاللہ اگر وہ بے روزگار ہے تو اسے اچھا روزگار مل جائے گا اگر اسے جوب کی تلاش ہے تو اچھی ملازمت مل جائے گی یہ ایک مرتبہ کا نہیں کئی مرتبہ کا کئی لوگوں کا آزمودہ عمل ہے یہ عمل بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ خطا ہو اگر عیشہ کی نماز کے بعد روزانہ کوئی شخص چودہ سو مرتبہ یا وہابو پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے رزق میں اللہ رب العزت اتنا اضافہ فرما دیتے ہیں کہ قیاس میں نہ آسکے گی اگر کوئی شخص فقر و فاقع کا شکار ہو اور مالدار بننے کا خواہش مند ہو تو وہ نماز فجر کے بعد اس اسم مبارک یا وہابو کو ایک ہزار مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈال لے اس پر روزی کے دروازے ہر طرف سے کھل جائیں اور وہم و گمان سے زیادہ رب تعالی رزق عطا فرمائیں اور جناب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ غریب آدمی کو چاہیے جمعہ کے دن وضو کرے پھر چار رکعات نماز بنیت قضائے حاجت ادا کرے اور نماز سے فراغت کے بعد سجدے میں جائے اور ایک سو چار مرتبہ یا وہابو پڑھے اور ہر ماہ میں دو مرتبہ یہ عمل کر لیا کرے تو چند ماہ کے اندر اندر اس قدر رزق ملے گا کہ عقل بھی حیران رہ جائے گی دوستو یہ عمل حیرت انگیز طور پر مجرب اور آزمدہ اور کبھی خطا نہیں ہوتا جب کوئی حاجت ہو خواہ وہ حاجت کتنی ہی بڑی اور اہم ہو تو طلبگار کو چاہیے کہ اس عمل کو ضرور اپنے عمل میں لائیں ایسا ہی ایک اور عمل ہے کہ نصف شب کے بعد اٹھے غسل کرے نیا یا دھولا ہوا پاک صاف لباس پہنے اور دل سے دو رکھات نماز ادا کرے اور اس کے بعد اگر مرد ہے تو ننگے سر کھڑے ہو کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اگر عورت ہے تو وہ دوبٹہ لے لیں ایک ہزار بیالیس مرتبہ یا وہابو پڑھے جب تین سو مرتبہ پڑھ لے تو پھر بیٹھ کر پڑھے پھر جب بیٹھ کر سات مرتبہ پڑھ لے تو پھر کھڑا ہو جائے اور بیالیس مرتبہ کھڑے ہو کر پڑھے اور اپنا مطلب خدا کے سامنے رکھے اسی طرح لگاتار تین راتوں تک کرے انشاءاللہ کیسی بھی مراد ہوگی پوری ہوگی بات مزرگان دین نے فرمایا ہے کہ اگر کسی غریب کی بیٹھی کی شادی رپیہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے رکی ہو تو اسے چاہیے کہ جمعہ کے دن یا وہابو یا رزاقو اکت تیس سو پچیس مرتبہ بعد از نواز عشاء اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھے عمل کے اختتام پر سجدے میں جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنی بیٹھی کی شادی کیلئے وسائل کی دعا کرے اس عمل کو لگاتار چالیس دن کر کے سوہ لاکھ کی تعداد پوری کرے انشاءاللہ اس کے تمام مسائل اللہ رب العزت حل فرما دیں گے دوستو بعض حضرات نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص حد سے زیادہ مقروض ہو اور آمدنی کی کمی کی وجہ سے قرض کی ادائیگی ناممکن ہو اور قرض خواہ صبح و شام اسے پریشان کرتے ہو تو اسے چاہیے کہ بعد از نواز جمعہ چند افراد مل کر خواہ وہ اس کے گھر کے ہی ہوں اکٹھا کرے اور اس کے بعد یہ تمام حضرات مل کر اکیس مرتبہ درود پاک پڑھیں اور گیارہ مرتبہ استقبار اور اس کے بعد اکتالیس ہزار سات مرتبہ سب مل کر یا وہاب پڑھیں اور آخر میں پھر گیارہ مرتبہ استقبار اور اکیس مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ تعالیٰ قرض سے نجات عطا فرمائیں اور اس عمل کے بعد اگلے دن سے روزانہ گیارہ ہزار مرتبہ یا وہاب مقروض خود پڑھتا رہے اور لگاتار چالیس دن تک روزانہ اس عمل کو جاری رکھیں انشاءاللہ اس دوران ایسی جگہ سے اس کی مدد ہوگی جس کا وہ پہلے سے کوئی گمان نہیں کر سکتی دوستو یہ بہت ہی مجرب اور لاجباب عمل ہے جس شخص کا بھی دل چاہے وہ آزمہ کر دیکھ لے اور خود اندازہ کر لے رب العالمین اس سے رجوع کرنے والے کو کس طرح سے نواز دیں آج بھی اگر کوئی صاحب ایمان اپنے بزرگوں کی تقلید ایمان و یقین کے ساتھ کرے تو اس کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی اور رزق بھی بے حساب مینے گا دوستو ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ نوازے ہماری بھی تمام حاجات اور مشکلات اور پریشانیاں حل فرمائے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ